اسلام علیکم کیسے ہیں گائی سب لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ فریس ہوں گے آپ کی دعاوں سے میں بھی برکن ٹھیک تھاک ہوں تو بس ابھی میں کھانا مانو بنا کے فارق اوپر بیٹھی ہوئی تھی تو میں ابھی ابھی فارق ہوں ہوں کام سے کھانے سے ہانیہ کو ٹوشن بھیجے آپ کو تو پتہ ہے روزانہ کا میرا یہی کام ہے اور ہماری گیس نہیں آنی تو میں نے کہا چلو سلینڈر بھی بنا لو کیونکہ پھر آج یمنا کو کیونکہ کل سنڈے تھا آپ لوگ کو پتہ ہے پھر آج یمنا کو ڈاکٹر کے لیے جانا ہے آپ بھی کہتوں گے کیا روزانہ ڈاکٹر کا بولتے لیتی تو بس یمنا کو بھی اور اسلام کو بھی دکھانا ہے آپ کو پہلے بھی بتائیں تو میں نے اسلام کی تدرس صحیح نہیں دیتی اس وجہ سے تو بس اسلام کو بھی دکھانا ہی ہے مجھے ڈاکٹر کو چیک اپ کروانا تھا اسلام کو بھی تو میں نے کہا چلو آج ایک دفعہ اور جا کے لیاتے ہیں ہانی جمنا کی دوائی اور ہانیے ٹوشن جات چکی ہیں اور روج آئی تھی روج بھی چلے گئی پاپا آئے میتے وہ بھی چلے گئے وہ بھی کام پر سائے تھے تھک کر دولا دیا تو ان کو بھی بھوک لگ رہی تھی تو کھانا تو بناوا ہی نہیں تھا تو میں نے کہا چاہے بنا دو کہنے لگے نہیں میں کھانا 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 گھر جا کر روج ہی آگئی تھی دراصل نہ تو اس کے پاس چاہے بھی نہیں تھی پاپا کے پاس تھی تو پاپا کہنے لگے بس میں کام پیس آئی رہا ہوں تو نہ پھر تو ماں پی کے گھر بیٹھ چو تو وہ میرے گھر آگئی تھی تو اس دنے میں پاپا بھی آگئی تو کھانا مانا میں بنا رہی تھی اس ٹرین پر میں نے بولا کھا کے چلے جانا میں تو بنائی رہی ہوں کیونکہ میں تو جلدی بنا لیتی ہوں تو کہنے لگے نہیں بس میں جاؤں گا اور امی بھی نہیں ہے نا گھر پر تو اس وقت سے زیادہ پریشاہ کی ہو رہی ہے امی گئی نہیں ہے اپنی امی کے گھر یعنی میری نانی کے گھر اور اپنی بہنوں سے ملنے ہیں انٹیوں کے گھر میری اور انٹی کے ساتھ گئیں گے میری تو بس پزن کا میرا چانس ما بھی ہو گیا آپ کو پتا ہے تو بس وہ چکر لگانے کے لیے گئیں گے امی کے ساتھ امی بھی گئیں گے امی جانے کا بول رہی تھی انٹی بھی جانے کا بول رہی تھی تو انہوں نے بولا چلو ساتھ چلے جائیں ایک سے دو ہوتا ہے یہ کہ پھر اکرائے جو انا آدھا تھا یہ لوگ کر لیتے ہیں اور پھر مل جل کے چلے جاتے ہیں تو سبا اروج تو گئی نہیں ہے سبا اس لیے نہیں گئی اس کو ٹوشن جانا تھا اور اروج امی رکھیں گی دو تین دن یا چار پانچ دن تو اروج اس لیے نہیں گئی اروج کہنا لگی میں تو نہیں رکھوں گی تو میں اس لیے نہیں جاری اور میرا کو بھی بولا تھا میری انٹی نا امی نے چلو اور کافی دن ٹائم ہو گیا میں بھی نہیں گئی مجھے بھی جانا تھا مگر میں بھی نہیں جا سکی میری انٹی نے بھی بولا چلو آجنا تم سبا چلی ہو شاہب میں آجنا مگر جانے کو تو چلی جاؤ مگر پھر آ سبح جاؤ شاہب میں آجاؤ مجھے یہی ٹھیک لگتا ہے اور میں چلی جاتی مگر پھر وہ بھانجے بھی آئے بات اسلام کا اچھا نہیں لگتا اسلام اکیلے ہوتے ہیں تو بھار سے بھی لے کے کھا لیتے ہیں اور نہ پھر وہ بھی آئے بہتا تو بھار کا تو آپ کو پتا ہے سالن ہوتا ہے اتنا سا پیٹ کام بڑھتا ہے تو پھر میں نے کہا نہیں میں پھر کبھی چلی جاؤں گی تو بس اسلام تو کہہ رہا چلا ہو میں تمہیں چھوڑ پا راؤں مزاق میں تو تم وہی رہ لو اچھے تمہاری امیوں ہی گئیں گے تم بھی ہو لگی تو میں نے کہا کیا مقصد امی گئیں گے تو میں بھی چلی جاؤں گی پیچھے سے گھر اکیلا ہو جائے گا لازمی باتیں پھر یہ لوگ بھی اکیلے ہو جائیں گے اور اسلام کے اوپر گھر چھوڑنا سمجھو کسی مشکل سے کم نہیں ہے اسلام نہ اس سے کوئی کام کرتے ہیں تو اتنی گڑاؤ پڑاؤ چیزیں کرتے ہیں ادھر پیکتے ہیں ادھر پیکتے ہیں تو اسلام بہت گند کر دیتے ہیں کچن میرا گندہ ہو جانتا ہے بجائے اور ساپ ہونے کے اور کبھی تو بستر اٹھا بھی لیں گے اور کبھی اٹھائیں گے بھی نہیں تو بس اسلام کا یہ ہی رہتا ہے جب گھر پہ نہ ہو تو اور ویسے بھی میں بہت کم جاتی ہوں تو یہ ممکن ہی نہیں کہ میں چلی جاؤں ہوں دو تین دن کے لیے تو بلکل ہی نہیں ایک دن کے لیے جا سکتی ہوں مگر دو تین دن کے لیے نہیں یا تو صبح سے شانت لگ کے جا سکتی ہوں تو بس پھر اس لئے اور روج بھی چلے گئی اور امی بھی چلے گئی تھی تو پاپا ان لوگوں کے پاس کی ہیں زیادہ باتیں اور بھائی میرا کام پہ گائے وقت تو روج اکیلی تھی میں نے کہا بیٹ جاؤں چلے گئی میں نے کہا چلو پھر سبا کے ساتھ آجانا وہ اس کو ٹوشن چھوڑنے جاتی ہے وہ لینے بھی آتی ہیں وہ میڈم اکیلی نہیں جاتی نہ آگتی ان کو ڈر لگتا ہے بس پڑھنے کا شوکے جانے کا نہیں اکیلے جا بھی نہیں سکتی اور آب ہی نہیں سکتی اور ابھی ہانی کا بھی ٹوشن کا ٹائم ہو رہا آنے کا تو ہانی ابھی آنے والی ہیں اور یمنا جو انہا اپنا موبائل دیتے دیکھتے سو ہوئی مجھو بلا رہی تھی میں کھانا بنا رہی تھی اس ٹیم پہ میں نے ان کی بات نہیں سنی تو انہوں نے گستے میں موبائل موبائل پھیکا دیوار میں اور اس کو پڑھیکٹر چٹک گیا تو زیادہ بات اس نے اتنی تیز پھیکا تو بس وہ پھیک پھاک کے سو ہوئی ہے میڈم اور ان کی طبیت سہین ہے تو چھڑ چھڑی ہو رہی ہوں اس لیے تو بے کھاک کر وہ سو ہوئی تو اب میں ایک اس کا پڑھیکٹر چنج کر رہا ہوں گی کور وغیرہ لگ ہوں گی کور نہیں لگا اس کا پیچھے کا نا اور وہ اتنا پرانا موبائل بھی نہیں ہے بلکل میرا نیو موبائل ہے سال ہوا اس موبائل کو تو بس اپنی چیزوں کے خود ہی بندے کو کیار کرنی چاہیے مگڑنا یمنا دیتی نہیں ہے تو اس وجہ سے اور بس ابھی ہانیا کا انتظار کر دیوں دیکھو ہانیا آتی ہے تو کیا فرمایش لاتی ہے ساتھ میں نہیں کیونکہ ہانیا کچھ نہ کچھ سکھ پر آتی ہے پھر یہاں آکے میری جان کھاتی ہے میری جان کو بن جاتی ہے وہ چیز ہانیا کا روزہ نہ کھائے تو آج صبح کا ناش تبھی ہم نے نہیں کیا تھا اور بریانی مموالی تھی میں نے دوپیر میں اسلم بریانی لی آئیتے تو میں نے اور ہانیا میں تو وہ ہی کھا لیا تھا اور کل ہم نے کڑائی بنای تھی تو سالن بھی رکھا ہوا تا لازم بات ہے پھر وہ ہی کھا لیا دوپیر میں تو اور ابھی ناشتے اسی رکھا ہوئے کیا پتا آکے فرمایش ہو جائے چائے بنالے مممہ تو بس ابھی اسی میں لگی ہوں میں انہی کاموں میں اور امی بھی آجیں گے دو تین دن تک کے لیے گئیں گے تو اچھی باتیں امی اپنی امی سے ملنے گئے اور جاتی ہیں بیٹیاں اچھا امی چل جاتی ہیں رکھنے کے لیے نانی کے گھر مگر ہم نہیں جاتے نانی کے گھر کمارے پانے میں بہت رکھے ہیں تو میں خود بھی امی کے گھڑنی رکھنے جاتی ہیں مگر ہماری امی چل جاتی ہیں میں امی کو کیسے رہ لیتی ہو امی کو ظاہر باتیں وہ امی کی بہن ہیں وغیرہ بھی ہیں یہاں پر کالی امی اور امی کی ایک بھین لیتی ہیں باقی ساری میری ہنٹیاں وہیں ہی رہتی ہیں تو اس وجہ سمی کا دل بھی لگ جاتا ہے تو بچے بڑے ہوگا یا بمی کے چھوٹے تو ہیں نہیں میری طرح یا اوروں کی طرح روئے ہیں پیچھے لگیں تو امی چھوڑ کے بھی چل جائیں تو کوئی پرواہ نہیں کیونکہ پاپا بھی ہوتے ہیں بھائی بھی ہوتا ہے اور سبا اور رج بھی ماشیلہ سے سمجھدار ہیں وہ بھی گھر سے بھائی نہیں نکلتی ہیں بغر کام کے اپنے ایسی نہیں گھونتی پڑتی فالتو میں جیسے لڑکیاں ہوتی ہیں سم بھی نہیں یہ چلے گئیں نہیں کبھی چیز لینے ہوتی تو روج لا دیتی سبا کوئی ارد دونوں بہنے مل کر ساتھ چلی جاتی ہیں تو میرے گھر آنا ہوتا ہے بہر ہو رہی ہوتی تو میرے گھر آ جاتی ہیں میں نے تو ان کو بولا رکھنے کے لیے آجو مگر وہ آئی نہیں کیونکہ پاپا ہے نا پاپا نہیں ہوتے تو شاید وہ آب ہی جاتی پاپا نہیں جاتے ہمارے پاپا کبھی کام کا ذریعہ مسئلہ ہے اور پاپا کا کیا کام ہے ملنے تو اتنے بار پر چلے جاتے ہیں جب دائے تو وہ بھی بہت مشکلوں سے جاتے ہیں ان کو بولنا پڑتا ہے باہر پر تو بس وہ اپنے سوچرال خود نہیں جاتے بس لوگوں کے اپنی مسئلیں مسائلیں تو بس یہیں تک کی تھی میری ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور پلیس آپ لوگ میری ویڈیو بلکن پوری ووچ کرا کریں اور اس کے ساتھ سبسکرائب بھی کر لیا کریں اور ایک لائک بھی کر دیا کریں اور اس سے بندے کا حسلہ بڑھتا ہے دل ازاری ہوتی ہے تو بس